سٹوڈنٹس ہم ڈسچارج ٹوپ ایکسپیرمنٹ جس کا دوسرا نام ہے کیتھوڈ ریس اور اس کو ڈسکوری آف الیکٹران بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں الیکٹران کے بارے میں ایک بہت بڑی ہسٹری ہے اور سب سے پہلے ہم اس کا ہسٹری کو سمجھے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا ڈسکوری میں ہمیں آسانی پیدا ہوگی ایٹم کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ 1803 میں جان ڈالٹن واز اکیمس تھا تو اس نے ایٹم کے بارے میں ایک تھیری پیش کیا اور ایک نظریہ پیش کیا تو وہ اپنے تھیوری میں کہتا ہے کہ ایٹم ایک نقابل تقسیم والا ذرہ ہے جب جان ڈالٹن نے یہ کہا تو وہ تمام سائنٹس نے یہ سمجھا کہ واقعی میں ایٹم ایک انڈیویزبل پارٹیکل ہے اور اس کے مزید ڈیویزبل یعنی اس کے اندر مزید سب ایٹامی پارٹیکل نہیں ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے جان ڈالٹن نے یہ نظریہ 1803 یعنی 1803 میں پیش کیا اور اس کے بعد 1830 میں مائیکل فرادے نے کہا کہ ایٹم کے اندر کرن بھی ہوتا ہے تو اس نے ایک کرن کا تصور دیا تو دیا تو سائنٹیفک سوسائٹی کے لیے ایک نئی ڈسکاوریز سامنے آگئے تو پھر جو ہمارے پاس جان ڈالٹن نے جو بات کہی تھی تو اس کی تھیوری پر کافی ڈوٹس پیدا ہو گئے تو وہ تھیوری کافی ڈاٹ فل ہو گئی اور یہ 1830 کے بعد جب مائیکل فرادے نے کہا کہ میٹر چارج بھی رکھتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد تقریباً 1855 میں ہینڈریز گلیسٹر ایک سائنٹس تھا تو اس نے بھی ایک ٹیوب بنایا ایک شیشے کا ٹیوب بنایا تو اس شیشے کے ٹیوب کے ذریعے سے اس نے بھی کافی جو ہنا ایٹم کے اندر سب پارٹیکل کے بارے میں کچھ پریڈیکشن کی تو یہ 1855 میں ہینڈریز گلیسٹر تھا اور اس نے ایک ویکیوم پمپ بنایا اور تو پھر اس کے بعد بھی سائنٹیفک دنیا کے لیے ایک نیا انویسٹیگیشن سامنے آیا پھر اسی طرح سے ہوتے ہوتے 1869 میں ہیٹروف واسا سائنٹس ایک سائنٹس تھا ایک فیزیس تھا تو اس نے بھی کیتھوڑ اور اینوڑ کے بیچ میں ایک اوپیک باڑی رکھا تو پتہ چلا کی وہاں پر ان کے جو پاتھ ہے اس کے پیچھے ایک شیڈو نظر آیا تو یہ تھیوری بھی جب سامنے آگئی یہ ایکسپیریمنٹ بھی سامنے آگئی تو سائنٹس کے لیے اور زیادہ جو ہے نا ان کے سامنے اور نئی نئی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئے تو پھر ایسے میں تقریباً اسی سال میں 1869 میں ہی ایک سائنٹس تھا اور جس کو سر ویلیم کروک کہا جاتا ہے تو اس نے تقریباً 1869 سے لے کر 1875 تک اس نے مختلف ٹیوبز بنایا اور بنانے کے بعد اس نے آخر میں ایک ٹیوب تیار کیا اور اس کو کروک دشچارٹ ٹیوب بھی کہا جاتا ہے تو اس نے جب یہ ٹیوب بنایا اور بنانے کے بعد اس نے 1876 میں اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا اور اس ایکسپیریمنٹ کے نتیجے میں اس نے الیکٹران تو نہیں کہ سکتے ہم نے اس نے کیتھوڑ رے کو ڈسکور کیا ڈسکور کرنے کے بعد 1886 میں ایک سائنٹس تھا جس کا نام سٹونی تھا اس نے الیکٹران کو کیتھوڑ رے کو الیکٹران کا نام دیا تو اسی طرح سے ہوتے ہوتے 1879 میں سوری 18897 میں جی جی تھامسن ایک فیزیستہ انگلیش تو اس نے بقاعدہ کیتھوڑ رے کو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے اس نے اسٹڈی کیا اور اسٹڈی کرنے کے بعد اس نے کہا کی کیتھوڑ رے کنٹین نیگٹیو چارج تو اسی طرح سے الیکٹران کے لیے تقریبا ایک پورا سنچری چلے گئی کہ جہاں 1803 سے ایک کنسپ شروع ہوتے ہوتے تو یہ فائنل کب ہوا 1897 میں تو اس لیے جی جی تھامسن کا نام زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس نے الیکٹران کی ڈسکاوری کے حوالے سے بہت سارے ایکسپیریمنٹ کی ہے اس نے الیکٹران کی چارج بھی کلکولیٹ کیا ہے چارج ٹو مائس بھی کلکولیٹ کیا ہے تو اسی طرح سے اس کے بہت زیادہ کنٹیبیشن ہے یہ تھا ایک بریفلی ہسٹری رگارڈنگ ٹو دی الیکٹران آپ ہم بات کرتے ہیں ہمارا ٹوپک کی طرف آتے ہیں تو ہمارے اس ٹوپک کے اندر جو ڈسکاوری آف کیتھوڑ رہے ہیں یا الیکٹران ہے تو اس کو ہم نے بہت سارے سٹیپس میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور اس میں سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہمارا کیا ہے انٹرڈیکشن ہے تو انٹرڈیکشن اس طرح ہے کہ ڈسکاوری آف الیکٹران کے حوالے سے جو سب سے پہلے سر ویلیم کروک اس نے ایٹین ہنڈر سیونٹی سکس میں ایک ڈسچارج ٹوپ تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد اس نے ایکسپیریمنٹ کر کے اس نے کیتھوڑ رہے کو انویٹڈ کیا یعنی ان کو ڈسکاور کیا اب کیسے کیا وہ ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے جیسے کی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے ہی کیتھوڑ رہے کو مزید فردر سٹیڈی کیا جے جے تھومسن نے یہ ایک انگلیش ہمارے پاس فیزس تھا تو اس نے کیتھوڑ رہے کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اس نے ان کو الیکٹران کہا کہ کیتھوڑ رہے یا جو الیکٹرانز ہوتے ہیں یہ نگڑی چارش کیری کرتے ہیں تو یہ ہے کنسٹریکشن ان ورکنگ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ڈسکوری آف الیکٹران کے حوالے سے جو کنسٹریکشن اور ورکنگ میں جو ٹیوب استعمال ہوا ہے اس ٹیوب کو کروک ڈسچارج ٹیوب کہا جاتا ہے اور کروک نے اس ٹیوب کو 1876 میں اس ٹیوب کو اس نے تیار کیا تھا اور ایکسپیریمنٹ کیا تھا یہ ایک شیشے کا ٹیوب ہے اور اس میں دو الیکٹروز رکھے گئے ہیں جس میں سے ایک کا نام ہے کیتھوڑ اور جو نگڈیف ٹرمنل ہے اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے اینورڈ ہے اب ان دونوں کیتھوڑ اور اینورڈ کو ایک ہائی والٹیج بیٹری کے ساتھ کنیک کیا گیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ویکیوم پم لگایا گیا ہے اور ویکیوم پم اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ ہم اپنی مرضی سے گیس کو پہلے کھالی کریں اور اس کے بعد اس کے اندر جو بھی گیس رکھنا ہے اور جتنا پریشر پر رکھنا ہے ہم اتنا پریشر میں اس ویکیوم پم کے ذریعے سے گیس رکھ سکتے ہیں تو یہ ہے اس ٹیوب کے حوالے سے اس کی کنسٹریکشن اب اس کا ورکنگ کانسٹ سٹارڈ ہوتا ہے اس کا ورکنگ اس طرح سٹارڈ ہوتا ہے کہ یہ جو دونوں ٹرمنل ہے اور اینورڈ اور جو کیتھوڑ ہے ان کو ایک ہائی والٹیج بیٹری کے ساتھ کنیک کیا گیا اور کنیک کرنے کے بعد جب بیٹری کو آن کیا جب کرن کو سپلائی کیا تو ویلیم سر ویلیم کروک نے اس نے تین اوبزرویشن دیکھا جس میں سے وہ سب سے پہلا اوبزرویشن وہ دیکھتا ہے کہ جب ہائی پریشر اور فائیو تھاؤزن وول جب والٹیج رکھتا ہے تو دیکھتا ہے تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے یہ ہے اس کا پہلا اوبزرویشن تو پہلا اوبزرویشن کیا ہے اس ٹیوب کے اندر جو گیز سے وہ ہائی پریشر میں رکھتے ہیں اور اتنا فائیو تھاؤزن وول یہاں پر کرنٹ سپلائی کرتا ہے تو نا تین واسپ افزاب کچھ بھی نہیں دیکھا یہ ہے اس کا پہلا مشاہدہ اس کا پہلا اوبزرویشن اب اس کے جو سیکنڈ اوبزرویشن اس طرح ہوتا ہے جب وہ پریشر کو ریڈیوز کرتا ہے اپ ٹو زیرو پوائنٹ ون ٹور کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو وولٹیج ہے وہ پانچ ہزار سے لے کر دس ہزار وول کر دیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے تو کرنٹ سٹارٹ ٹو فلو تگیز ان گیز سٹارٹ ٹو ایمٹ لائٹ لائکہ نیون سائن پھر جب وہ پانچ ہزار سے لے کر دس ہزار وول جب وہ وولٹیج رکھتا ہے اور جو اندر گیز رکھا ہے اس کو زیرو پوائنٹ ون ٹور رکھتا ہے تو جو گے سے وہ کیا کرتا ہے لائٹ کو ایمٹ کرتا ہے لائٹ کو ایسا ایمٹ کرتا ہے جیسے کی نیون سائنس کرتے ہیں اب دیکھیں نیون سائنس کیا ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ششے کے پائپس ہوتے ہیں اور ششے کے بنے ہوئے اور ان کے اندر سے کیا ہوتی ہے لائٹنگ ہوتی ہے یہ اکثر ہم شادی بیعہ میں یا کسی بھی جو ہنا چیزوں کو لکھنے کے لیے اسپیشلی رات کو لائٹنگ کرنے کے لیے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو ہم ان کو نیون سائنس کا جاتا ہے تو بلکل یہ جو ڈسچاری ٹیوب ہوتا ہے جب ہم اس کو کرنٹ دیتے ہیں تو بلکل ایسا لائٹ ایمٹ کرتا ہے جیسے کی نیون سائنس کرتے ہیں جس طرح مورڈرن ایگزمپل یہ ہے یہ ہے اس کا سیکنڈ اوبزرویشن اب تھرڈ اوبزرویشن میں وہ کیا دیکھتا ہے وہ اس طرح کر لیتا ہے کہ جو والٹیج ہے فائف تھاؤزن سے لے کر ٹین تھاؤزن اس کو برقرار رکھتا ہے اور برقرار رکھنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے وہ پریشر کو مزید کم کرتا ہے زیرو پوائنٹ زیرو ون ٹار کرتا ہے تو ٹار کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے جو لائٹنگ ہوتا ہے جو گیس ایمیشن آف جو گیس ہے وہ کیا ہوتا ہے سیز ہوتا ہے سٹوب ہوتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ سم ریس آر ٹرولنگ فروم کیتھوڈ ٹو اینوڈ کیتھوڈ سے کچھ ریس آ رہے ہیں اور اینوڈ کی طرف جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہ اینوڈ کے پیچھے دیکھتا ہے ایک گرین گلو نظر آتا ہے ایک پرمنٹ لائٹ نظر آتا ہے اور کیونکہ یہ جو پیچھے جو دیوار بنائے گیا ہے جو اینوڈ کے پیچھے ہیں یہ بیسکلی زنگ سلفائٹ سے بنائے جاتا ہے اور اس میں جو مٹیریل یوز کرتے ہیں وہ زنگ سلفائٹ ہوتا ہے اور اس کو فلورسنڈ سکرین کہا جاتا ہے اور فلورسنڈ جو سکرین کے ڈیفنیشن یہ ہے کہ وہ وہ پیس آر میٹر جو الیکٹران کو یا ریڈیشن کا یا الیکٹران کی سٹائک کرنے سے ویزبل یا انویزبل ریڈیشن کو ریفلک کرے تو دیٹ سکرین یا پیس آر میٹر کو ہم فلورسنڈ سکرین کہا جاتا ہے تو یہ بیسکلی زنگ سلفائٹ سے بنائے جاتا ہے تو اب یہاں سے جو کیتھوڑ رہے ہیں یہاں سے جب سٹائک کرتے ہیں تو گرین گلو نظر آیا تو اب اس سے یہ بات پتہ چلا کی کچھ ریز آ رہے ہیں کیتھوڑ سے اور انوڈ کی طرف آ رہے ہیں تو اس نے ان ریز کو کیتھوڑ ریز کا نام دیا ہے تو اسی طرح سے ان ریز کو کیتھوڑ ریز کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ ریز کیتھوڑ سے آ رہے ہیں ان کی اوریجن کیتھوڑ ہے اور انوڈ کی طرف جا رہے ہیں سو لہٰذا ان کا نام کیتھوڑ ریز رکھا گیا یہ کس نے بتایا یہ بیسکلی سر ویلیم کروگ نے بتایا جس نے ایٹین ہنڈرڈ سیونٹی سکس میں یہ ایکسپیریمنٹ کیا اور پھر اس کے بعد لیٹر آن اس کے اسی ایکسپیریمنٹ کے اوپر مزید فردر جے جے تھومسن نے ویڈ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے یہ واضح کر دیا کہ جو کیتھوڑ ریز ہے یہ بیسکلی کیا ہے الیکٹرون سے اور یہ نگڈیو چارج رکھتے ہیں تو اس نے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے کیتھوڑ ریز کے اندر الیکٹرون کو اس نے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے ایڈنٹی فائی کیا تو اسی طرح سے جو الیکٹران ہے یہ ایٹین ہنڈرڈ ایٹی نائنٹی سیونٹ میں یہ ڈسکیور ہوا جے جے تھومسن نے تو اس سے پہلے جو ہمارے پاس ایک سائنٹسٹ ہے اور جس نے ایٹین ہنڈرڈ ایٹی سکس میں اسٹونی نے ان کے ایٹھوڑ ریز کا نام اس نے الیکٹران کا نام دیا گیا موسیقی موسیقی